اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے اس پروگرام کے اہم ترین مہمان خطیب اہل سنت محقق اور متبف حضرت مولانا ڈاکٹر سفراز احمد آوان صاحب دامت ورکا کو ہم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو فرمائیں حضرت مولانا ڈاکٹر سفراز احمد آوان سے الحمدللہ الہ العالمین والصلاة والسلام علی امام الموحدین وعلا آلہ وصحبہ غدات الدین المتمسکین بالتوحید والسنہ المحترزین عن الشرک والبدح والمخترعات في الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع احواء الذین لا يعلمون صدق اللہ الحزین صدر مجلس معزز علماء کرام واجب الاحترام بزرگو اور عزیز طلبہ ساتھیوں سلف شناسی اور ان کے علمی ورثے سے آگئی کے اہم ترین مشن کے پیش نظر اس باوقار سمینار کے انعقاد پر برادر مکرم مورانا فاروقی اور ان کے زملاء اور مسائدین کو سلام و تحسین پیش کرتے ہیں میری گفتگو سٹیج پر تشریف فرما علماء بلکہ اجتماع میں موجود علماء کرام سے نہیں میرے مخاطبین مدارس سے اہل سنت کے طلبہ اور علماء دیوبند سے وابستہ رفقہ ہے مخترم عزرات دور نبوی میں اسلام قبول کرنے والے بعض قبائل اپنی کچھ رسوم ہمراہ لانے پر مصر تھے نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے قبول کرنے سے انکار فرمایا دور خلافت راشدہ میں چند اعتقادی اور عملی بدعات رواج پائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے سنت نبوی کے چشم سافی کو گدلہ نہیں ہونے دیا مگر مرور ایام کے ساتھ خوارج موتزلہ اور روافظ نے اعتقادی بدعات پر اسرار کیا تو امت کے اصحاب علم دو طبقات میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے بدعات کے لئے نرم گوشت احتیار کیا بدعات کو وجہ جواز فرام کرتے ہوئے لا حرج کے نظریہ کی بنیاد پر مبتدعین کی حوصلہ افضائی کی جبکہ علماء کرام کے دوسرے طبقے نے من احدث فی عمرنا هذا ما لیس منه فهو عرد من عامل عملا لیس علیہ عمرنا فهو عرد ارشادات نبویہ کے پیش نظر سنت نبوی پر استمرار بدعات کی حوصلہ شکنی اور ان کے رد و استیصال کے تحریری اور تقریری محاذ پر امت کی راست سمت میں رہنمائی فرمائی الحمدللہ ہم ان علماء کرام کے وارثی میں سے ہیں ان معزز علماء کرام کی تحریری ان آیات میں امام احمد بن حمل کے بیٹے عبداللہ ابن احمد رحم اللہ کی کتاب السنہ الشیخ عبدالعزیز القنانی کی کتاب الحجرہ شیخ ابو عبداللہ المروزی کی کتاب السنہ شیخ ابو بکر کی کتاب السنہ امام محمد بن خزیمہ کی کتاب التوحیم شیخ ابو عثمان سابونی شیخ ابو عمر بن عبدالبر العمری کی مسننفات اور پھر امام ابن تیمیہ امام ابن قدام حملی امام ابن قیب علامہ ابن کسیر ابن لجب حملی علامہ شمس الدین الزہابی اور ابن عابدین شامی رحمہم اللہ نے رد بدعات و منکرات پر جو جوہری وافر تحریری مواد مہیا کیا وہ ہمیشہ اہل سنت کے لیے مستدل کے طور پر رہنم آ رہے ہیں حضرات یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا برے صغیر میں حضرت مجدد الفسانی حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ خصوصاً حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی صاحبِ اربعین مسائل صاحبِ میاں مسائل شاہ محمد اسماعیل شہید کی رد بدعات میں علمی خدمات اور عملی کابشیں بہت قابل قدر ہے میرے محترم بزرگو میں چاہوں گا یہ باتیں مقتصر ہیں اور وقت بھی محدود ہے اس لیے آپ کی توجہ رہے اس طرف سنتِ نبوی پر اسرار کرنے والے صلف کی علمی وراست علماء اہلِ سنت کے حصے میں آئی جنہیں بین الاقوامی تعلیمی مرکز دار العلوم کی نسبت سے دیوبندی کہا جاتا ہے جبکہ بدعات پر اسرار اور رسوم کو اسلامائیز کرنے وجہِ جواز فرام کرنے کا کام اہلِ بدت نے سمالا جنہیں مولانا احمد رزا خان صاحب کے آبائی شہر بریلی کی نسبت سے بریلوی پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں رزوی کہا جاتا ہے بنگلہ دیش میں رزوی عوام و ناس رسومی ہیں جو بندہ مولانا فاروقی کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے اسے بریلوی نہ کہا جائے وہ رسومی ہیں رسموں کا پاکستان حضرات یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ رسوم و بدعات کی تائید میں شائع ہونے والا اردو لٹریچر میں ایک نمائی نام مولانا حکیم عبدالسمی بیدل رامپوری کا ہے ان کی کتاب کا نام انوار ساتھا ہے اس کتاب کے پیدا کردہ شبہات کی وضاحت اور مسنون طرز عمل کی اہمیت کی توضیح کے لیے محید سننا حضرت مولانا رشید عمد گنگوہی کی تحریک پر مولانا خلیل منصحار رامپوری نے معروف کتاب براہی میں قاتع لکھے مولانا گنگوہی اور مولانا عبدالسمی رامپوری صاحب انوار ساتھا ہے دونوں حرد حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے یہاں تو فکری اختلاف ہے لیکن کسی ایک نقطے نظر پر دو مختلف آراء کے حامل خلیفہ مجاز کی قریب ترین مثال مولانا حسین علی علوانی کے دو مجاز خلیفہ امام اہل سنت مولانا سرفراز پان سفدر اور مولانا سید عنات اللہ شاہ بخاری برے صغیر کے علمی حلقوں میں ان دو قطب کی اشاعت پر جو ازتراب پھیلا اس کی باز گشت مکہ مکرمہ پہنچی تو حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمہ اللہ اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے مولانا عبدالسمی رامپوری کو خطوط لکھے میں وہ خطوط جان موج کے چھوڑا ہوں ان خطوط کے موصول ہونے پر مولانا عبدالسمی صاحبِ انوارِ ساتحہ نے آئندہ اس میدان سے گریز اختیار کرتے ہوئے خطوط کے جواب میں لکھا الفاظ ان کے ہیں بھلا استاز اور پیر دونوں کا ایک ہی ارشاد ملکِ واجبُ العدب یعنی عرب سے آئے تو بندہ کس طرح اس باب میں قلم اٹھا ہے لیکن مولانا احمد رزا خان کا طرزِ عمل بلکل مختلف رہا آلہ حضرت فاضل بریلی کے سوانِ نگار قاری احمد پیلی بھیتی سوانِ آلہ حضرت میں لکھتے ہیں یہ الفاظ ان کے ہیں جو میں پڑھا بارہ سو ستانوے ہجری میں مولانا شاہ احمد رزا نے قلم اٹھایا کسرس سے کتابیں لکھی فتاوہ سادی کیے حرمین شایفین کے سفر میں مشاہیر علماء حرمین سے علماء دوبند کی تحریروں کے خلاف تصدیقات حاصل کی جن کو حسام الحرمین کے نام سے کتابی صورت میں شایع کیا اگلے الفاظ رغوش سے سنیے مولانا احمد رزا خان پچاس سال مسلسل اسی جدو جہد میں منہمک رہے پچاس سال مسلسل اسی جدو جہد میں منہمک رہے یہاں تک کہ مستقل دو مکتب فکر قائم ہو گئے بریل بھی اور دوبندی دونوں جماعتوں کے علماء اور عوام کے درمیان تخالف اور تصادم کا سلسلہ آج بھی بند نہیں ہوا ہے یہ الفاظ ان کے ہیں یہاں عرض ہے کہ ہمارے ہاں فکر رزا کو عام کرنے میں پنجاب میں عام کرنے میں تین شخصیات کا کردار نمائی ہے مولانا دیدار علی الوری مولانا صدیار احمد گرداز پوری اور مفتی احمد یار خان گجراتی یہ مفتی احمد یار خان تھے جنہوں نے اپنے متبعین کو عار دلاتے ہوئے کہا تھا خرچ سنی بر قبور و بار کا خرچ دیوبن بر علوم و درس کا اگلے شیر کی اصلاح کر دیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خرچ سنی بار قوالی و حرس خرچ دیوبن بر دسنی فات و درس مولانا دنیا شیر میں نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے دکشا ببارہ شیر یہ بات در توجہ سنیے وقت کم ہے اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ قصہ اسلام الحرمین کی حقیقت کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ مولانا فضل رسول بدعیونی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بر سغیر کے علماء اہل سنت یعنی دیوبندی مکتب فکر کے خلاف کتب تحریر کی اور مولانا احمد رضا خان اس حوالے سے ان کے خوش اچھی ہیں لیکن یہ علمیہ ہے کہ مولانا فاضل بریلی علماء دیوبند کی عبارات خمسہ کے بارے میں علماء حرمین سے رائے طلب کرتے ہوئے خاص جذباتی ماحول کے باعث علمی دیانت برقرار نہ رکھ سکے یہی بات اگر مولانا فاروقی کہتے تو وہ بجاہ طور پر کہتے کہ وہ علمی خیانت کر گئے اس قیفیت کی بہت امدہ وضاحت بریلی حلقے کے ایک منصف مزاج عالم دین مولانا مفتی خلیل احمد قادری سنی برکاتی نے اپنی کتاب التلخیص الخبیر فی احکام تکفیر المعروف انکشاف حق میں کی اس موضوع پر یہ کتاب اور امام اہل سنت استاذ العلماء حضرت مولانا محمد صرف راز خانصف در کی عبارات اکابر یہ خاصے کی چیز ہے مولانا احمد رضا خان فادل بریلی نے علماء حرمین سے یہ فتوہ کس انداز سے حاصل کیا اس کا ذکر بریلوی مکتب فکر کے معروف صاحب قلم مولانا عبد الحکیم شرف قادری نے ان الفاظ میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس صرح العزیز نے تحذیر الناس کی تصنیف کے تیس سال بعد براہین قاطعہ کی اشاعت کے قریباً سولہ سال بعد اور حفظ الایمان کی اشاعت کے قریباً ایک سال بعد تیرہ سو بیس ہجری کو المعتقد المنتقد جو مولانا فضل رسول قادری برکاتی کی کتاب ہے کہ ہاشیہ المعتمد المستند میں مرزا قادیانی اور مذکور قائلین حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت سہارنپوری حضرت تھانوی کے ساتھ آپ نے فرقہ وہابیہ امسالیہ فرقہ نظیریہ منصوب بنظیر حسین دہلوی اور فرقہ قاسمیہ منصوب باقاسم نانوتوی فرقہ وہابیہ شیطانیہ کا ذکر کر کے ان کے بارے میں ان کی عبارات کی بنیاد پر فتوہِ کفر سادر کیا تیرہ سو چوبیس ہجری میں امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے المعتند المستند کا وہ حصہ جو فتوے پر مشتمل تھا اردو ترجمہ کے دس اوراق پر مشتمل حرمین شریفین کے علماء کی خدمت میں پیش کیا علماء حرمین نے مرزا قادیانی کے سات سات مرزا قادیانی کے سات سات مذکورہ افراد کو خارج اسلام قرار دیا علماء حرمین طیبین کا یہ فتوہ تیرہ سو چوبیس ہجری میں قصام الحرمین علامن حلیل کفر والمین کے نام سے شائع ہوا میں سامعین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس استفتاہ میں مرزا قادیانی کے عقائد کو علماء دوبند کی عبارت عبارات کے ساتھ شامل کر کے فتوہ طلب کیا گیا ہو اس کا جواب علماء حرمین کی طرف سے کافر قرار دینے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جبکہ بریلوی مکتب فکر کے عالم دین مولانا مفتی خلید احمد خان برکاتی لکھتے ہیں اس سے قبل یہ ان کی کتاب ہے اور بہت امدہ کتاب اس سے قبل فقیر خود مسئلہ تکفیر میں تکفیر علماء دوبند میں متشدد تھا بعد غورت عمل سے ثابت ہوا کہ بریلی اور دوبندی کا اختلاف عبارات علماء دوبند کی مطلب شناسی میں اختلاف جس کو بڑھا کر عوام میں اصولی اختلاف بنا کر پیش کیا گیا ہے علماء دوبند کے عقائد میں کوئی عقیدہ ایسا ثابت نہیں ہوا جس پر حکمِ کفر و ارتداد دیا جا سکتا ہے فازل بریلوی مرہوم نے جو عقائد کفریہ ان کی طرف منصوب کیے ہیں وہ ہرگز ان کے عقائد نہیں نہ ہم کو ان علماء کے کلام میں مزامین کفریہ کا ثبوت شریع طور پر ہوا ہے لہذا ان حضرات پر جو تکفیری احکام فازل بریلوی مرہوم نے لگائے ہیں ان کو ساقط الاعتبار قرار دیتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام اور تسلیمات کے حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ 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 کی تکفیر سے منع فرمایا اب ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں تحضیر الناس مولانا نانوتوی کی کوئی باقاعدہ تعلیف نہیں ہے مولانا نانوتوی کی کوئی باقاعدہ تعلیف نہیں ہے یہ ایک ذاتی خط تھا جو مولانا نے اپنے قریبی عزیز مولانا محمد احسن نانوتوی کو ایک سوال کے جواب میں لکھا مولانا محمد احسن نانوتوی نے تحضیر الناس کے نام سے یہ خط چھپوا دیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ کو کتاب چھپنے کے بعد اس کی خبر ہوئی بعد میں اس کے مندرجات پر جب بحث شروع ہوئی مضامی اور رسائل چھپنے لگے یہاں تک اس کی وجہ سے حضرت مولانا نانوتوی پر تکفیر کی مہم چلائی گئی تو مولانا موصوف کو اس پر افسوس ہوا جس کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں کیا میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان مضامین کو کوئی نہ سمجھے گا اور بھئی ہم چھپ کر شائع ہونے کی کس کو امید تھی یہاں میرا مزاج چیلنگ کا تو نہیں ہے لیکن جن کو تہذیر الناس پر اعتراض ہے اگر اس کے دو ورد پڑھ کر سنا دیں تو ہم انہیں تسلیم کر حضرت نانوتی رحمت اللہ نے کتاب چا دیکھ کر اس کے ہواشی پر جو برجستہ وضاحت تحریر فرمائی وہ مولانا نور حسن کاندلوی کی مرتبہ کتاب قاسم العلوم مولانا ممن قاسم نانوتی میں قابل دیگ اور تشفی کا نادر نمونہ ہے محترم حضرات میں اپنی بات کے اگلے حصے میں جا رہا ہوں آخری حصے میں عسام الحرمین کی اشارت جی ہاں جی آخر ارسام الحرمین کی اشارت پر جو ہنگام خیزی ہو گئی ہو گئی ہوئی اس پر مولانا حسین عبد مدنی نے علماء حرمین شریفین کو اس علمی ناروائی اور حقیقی صورتحال سے اگاہ کیا جس پر علماء حرمین شریفین نے اتفاق رائے سے عقائد اہل سنہ والجماعہ سے متعلق وزاحت طلب کرنے کے لئے سبیت سوالات پر مشتمل تحریر دارلوم دیوبند بھیجی اور دارلوم دیوبند کے اساتحہ نے مولانا خلیل سہارن پوری کو ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کیا مولانا سہارن پوری نے جو ماجز شفرتین علا خاد اے اہل الحرمین کے نام سے شائع مولانا ابدا ستار میں آج ہی لکھتے ہیں کہ المحنت کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیوں دور ہو جاتی ہیں اور موفق کی راہیں کھل جاتی ہیں عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس وقت کے دیگر علماء ہن جن میں علماء فرنگی محلی علماء لکھنو علماء رامپل پھلواری شریف اور علماء بدائیون اس مسئلہ تکفیر میں آلہ حضرت سے متفق نہیں فکر آلہ حضرت فاضل بریلی پر نقد اور معتقدات اہل بیدت کی وضاحت وغیرہ کے لیے بنیادی مدلل مفصل مسکت اور وقی کام تو تحریری اور تقریری میدان میں چار نمائے شخصیات نے کیا ہے مولانا محمد منظور نومانی مولانا سید محمد مرتضی حسن چاند پری امام اہل سنت حضرت الاستاذ مولانا محمد صرف راز خان صفدر اور علامہ ڈاکٹر مولانا خالد نحمود صاحب رحم اللہ لیکن جس عمق اور وسعت کے ساتھ مولانا صرف راز خان صفدر کی ان آیات ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل مولانا ذکر فرمائے میں آخر میں چند ایسی محترم شخصیات کا ذکر موضوع سمجھتا ہوں جنہوں نے فکر بریلویت اور علماء دیومن اور علماء بریلی کے مابین نظری اختلاف پر تحریری مواد کے ذریعے ہماری رانمائی فرمائے بلکہ میں اپنے طلبہ سے یعظ کروں گا کہ یہ ان کتابوں کو ضرور دیکھیں ان میں نمائی طور پر کام مولانا محمد عبدالغنی پٹیالوی کی جو کتاب ہے الجنہ لأہل السنہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی کی کتاب الشہاب الساقی حکیم الاسلام مولانا قاری محمد دیب صاحب کی کتاب مسلک علماء دیوبن اور علماء دیوبن کا دینی رخ اور مسلک مزاج مولانا محمد کی التعہید المقبول اور السهم النافذ فی قبد المشرق والقاضف مولانا حسین ابن نجیب کی مرتبہ عقائد علماء دیوبن اور مطیو الحق کی کتاب عقائد نجدیہ وحابیہ اور علماء دیوبن مولانا نظیر الرحمن مراد آبادی کی اکمل البیان فی تعیید تقویت الیمان استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد عدری سکانگری کی تکمیلہ تحضیر الناس مولانا پروفیسر فیروز الدین روحی کی آئین صداقت بریلوی دیوبندی مسلکی حقیقت مولانا محمد یوسف لبیانوی کی اختلاف امت اور صراط مستقیم قاضی عبد الرزاق صاحب کی کتاب علماء حق پر اعتراضات کا علمی تجزیہ مولانا مفتی عبد الرشید برہوم ہمارے ساتھی بزرگ جنہوں نے اس میدان میں بڑا بنیادی کام ڈاکٹر ابو عدنان سہیل انڈیا کے ان کی بریلویت تلسم فریب یا حقیقت اور بریلویت کا ذہنی سفر خصوصا بریلوی مکتب فکر کے مولانا مفتی محمد خریر احمد سنی حنفی قادری برکاتی ان کی کتاب تلخیص الخبیر فی احکام تکفیر یہ چند کتب ہمارے نوجوان علماء اور طلبہ کے لیے فکر احمد رزا اور فکر اور علماء اہل سنت جب میں علماء اہل سنت کہتا ہوں تو یقین انس امراض علماء دیوبن ہیں علماء اہل سنت سے اختلاف کے مختلف ذاویوں کو سمجھنے میں مذہدگار ہو سکتی آخر میں ان دو محترم شخصیات کا خاص طور پر ذکر کرنا پسند کروں گا جن کی تقاریم اور مجالس نے شرک و بدعات کی مذہمت اور توحید و سنت کے نور سے شناسائی کے حوالے سے ایک سادہ لو کسان کے خالی و ذہن بیٹے کو علماء حق علماء دیوبند کے دامن سے ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دیا وہ ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور استاذ محترم خطیب پاکستان مولانا محمد زیعو القاسم رحم مولانا فاروقی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہیں صاحبان علم کے اس اجتماع میں مجھے گفتگو کے لیے وقت دیا اور آپ کا بہت شکریہ کہ اس سما خراشی کو آپ نے موسیقی